نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں نغمہ ممبئی میں ان سی پی اجد گھٹ کے ودایق پابا صدیقی کی ہتیا کے بعد کل رات انہیں دفن کیا گیا بارہ اکتوبر کی رات تین شوٹرز نے چھے راؤنڈ فائرنگ کر کے باندرہ میں ان کی ہتیا کی تھی اس معاملے میں ابھی تک چھے آروپیوں کا پتہ چلا ہے جن میں سے تین گرفتار ہیں تین فرار فیس بک پوست پر ہتیا کی ذمہ داری لینے والا شخص جو ہے اسے ممبئی پولس نے گرفتار کیا ہے اس آروپی کا نام پروین لونکر ہے آروپی پروین لونکر کو اکیس اکتوبر تک پولس راست میں بھیجا گیا ہے اور اس سے پہلے کوٹ نے گرمیل سنگ نام کے آروپی کو اکیس اکتوبر تک کے لیے رمان پر بھیج دیا ہے تھا جبکہ دوسرے آروپی دھرم راج کا شپ نے پہلے خود کو نابالک بتایا لیکن بعد میں آسفیکیشن ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ وہ نابالک نہیں ہے اس کے بعد اسے بھی اکیس اکتوبر تک رمان پر بھیجا گیا ہے تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ ہے اس پورے معاملے میں ممبئی پولس سوالوں سے گھری ہے ایک پورو منطری کی حتیہ کے باوجود ممبئی پولس کمیشنر خاموش ہے تو ممبئی پولس کمیشنر سے ہم پوچھ رہے ہیں یہ پانچ سوال بڑے سوال ہیں ممبئی پولیس کمیشنر سے کہ ہائی پروفائل مرڈر کے باوجود اب تک کوئی بیان ممبئی پولس کمیشنر کا کیوں نہیں کیا ممبئی میں لوٹ رہا ہے مافیا راج اور اسے روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ممبئی میں پھر مافیا راج نہ لوٹے اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں ستر اوڑ پارٹی کے بڑے نیتہ اگر محفوظ نہیں تو پھر عام آدمی عام ممبئی کر کو کیا گارنٹی ہے سرکشہ کی چوبیس گھنٹے کی سرکشہ کے باوجود حتیہ کہاں تھی آپ کی پولس تو ان سوالوں پر بات کریں گے ہم لیکن پہلے ایک بڑی خبر انڈی ٹی وی کو وہ ویڈیو ملا ہے جس میں بابا صدیقی کی حتیہ کے سب سے قریبی گواہ کی تصویر ہے بابا صدیقی کے علاوہ اس شخص کو بھی گولی لگی تھی یہ ویڈیو گولی باری کے سمیہ کا نہیں ہے اس کے بعد کا ہے جسے کچھ لوگوں نے بنایا ہے اس شخص کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے اور یہ اس واردات کا سب سے اہم گواہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے اس میں وہ شخص نظر آتا ہے جو اس حتیہ کان کا سب سے بڑا گواہ ہو سکتا ہے اس واردات کا سب سے بڑا گواہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے بنایا ہے ویڈیو کو اور اس شخص کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے اس میں گولی باری کے کچھ دیر کے بعد کا ہے یہ ویڈیو اس شخص کو بھی بابا صدیقی کے علاوہ گولی لگی تھی ہمارے سہیوگی پارس دامہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پارس یہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جو انڈی ٹی وی ہاصل ہوا ہے یہ ویڈیو جو ہے اس واردات کے بعد کا ہے اس ویڈیو سے یہ کتنی اہم جانکاری ہاتھ لگ سکتی ہے جو یہ شخص ہے اس میں وہ بہت اہم گواہ ہو سکتا ہے اس کا بلکل لنگمہ جی یہ جو پورا ماملہ ہوا تھا یہ پورا جو حادثہ ہوا تھا واردات ہوئی تھی وہ شنیوار رات ساڑے نو بجے کے آسپاس ہوئی تھی جہاں پر تین اگیات شوٹرز پہنچتے ہیں بابا صدیقی جب اپنے بیٹے جشان صدیقی کے آفیس سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تب ایک آئیک فائرنگ کرتے ہیں چھے راؤنڈ فائر کیے جاتے ہیں جس میں سے چار گولیاں جو ہیں وہ بابا صدیقی کو لگتی ہیں ایک اس ویقتی کے پیر میں لگتی ہے جو بابا صدیقی کے ساتھ تھا اور ایک گولی جا کر ان کی گاڑی میں دھس جاتی ہے تو اس پورے ماملے میں جب گولی باری ہوئی اس کے بعد وہاں بیٹ جمع ہونا شروع ہو گیا دو جو آروپی تھے وہ جا کر ایک جگہ پر چھپ گئے تھے اور جس کے بعد گولی باری ہوئی تب بابا صدیقی کو تورنتی ہسپیٹل لے جایا گیا اور وہاں پہ جب حادثہ ہوا تو بہت سارے لوگ آ گئے تھے تو اسی وقت ایک ویقتی نے ستانیہ لوگوں نے وہاں پر ایک ویڈیو بنایا تھا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے ابھی اس میں جو ویقتی دیکھ رہا ہے وہ بابا صدیقی کے ساتھ میں رہتے تھے وہ ان کے ساتھی سٹیشن تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے جہاں بھی بابا صدیقی جاتے تھے اور اسی سمیں یہ حادثہ ہو گیا اس پورے معاملے میں یہ ویقتی مکھے گواہ کے طور پر بھی پولیس کے لیے بہت زیادہ محتفون ہو سکتا ہے کیونکہ آنکھوں دیکھی یہ ویقتی پولیس کو بتا سکتا ہے اسے میں یہ بہت محتفون گواہ ہے جو کی اس پورے معاملے میں ہے نگمہ جی یہ بہت محتفون گواہ اس پورے معاملے میں ہے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے پارس شکریہ آپ کا آپ کی ایک اور ریپورٹ اس سے میں ہم دکھائیں گے اپنے درچکوں کو اس معاملے میں خلاصے پر خلاصے ہو رہے ہیں ممبائی پولیس کمیشنر سے اس لیے یہ سوال بنتے ہیں سیدھے سوال جو ہم کریں گے ایک تازہ جانکاری اور ہے بابا صدیقی حتیہ معاملے میں تین آروپی گرمیل دھرم راج اور شیوہ جس مکان میں قرائے پر رہ رہے تھے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تینوں رات کو ہر روز بائک پر بیٹھ کر نکل جاتے یہ تینوں آروپی یہاں ایک سے ڈیڑھ مہینے سے رہ رہے تھے اور اس پر جانکاری دے رہے ہیں پارس داما اس رپورٹ میں بابا صدیقی حتیہ کان ماملے میں لگاتار نئی جانکاری سامنے آ رہی ہے ایسے میں جو تینوں آروپی ہیں انہوں نے دو ستمبر کو ممبائی کے کلہ علاقے میں ایک چول میں ایک مکان بھاڑے پر لیا تھا جس کا کرایا چودہ ہزار روپے تھا اور یہیں کلہ علاقے سے وہ لگاتار بینڈرہ جاتے تھے اور بینڈرہ میں بابا صدیقی کے بیٹے زیشان صدیقی کے آفیس کی ریکی کرتے تھے پوری دن چریا بابا صدیقی کی کیا ہوتی تھی اس کے بارے میں معلومات کرتے تھے ایک مہینے تک لگاتار یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد پرسو رات ساڑے نو بجے ان تین آروپیوں نے ایک انہ اور آروپی کے ساتھ مل کر اس پوری واردات کو انجام دیا جہاں پر یہ تین آروپی رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا دس بائی دس کا مکان ہے جو کی کلہ کی ایک چول میں ستت ہے اگر آپ دیکھیں تو گھر جو ہے وہ پونہ طریقے سے یست ویست دکھ رہا ہے یہاں پر لوگوں کی چپلے ہیں جو بیڈز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو کپڑے ہیں وہ ویسے کہ یہاں پڑے ہوئے ہیں ساتھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو کوئی برتن نہیں دیکھے گا مطلب یہ لوگ یہاں پر رہتے ضرور تھے مگر کہیں نہ کہیں باہر رہتے تھے صرف سونے کے لیے آتے ہو اس طریقے کا پرتیت ہو رہا ہے یہاں پر ساتھی ساتھ کچھ دیر پہلے کرائیم برانچ کے جو پولیس ہیں وہ یہاں پہنچی تھی مومبئی کرائیم برانچ کی جو یونٹ ہے ان کے ادھیکاری ہے وہ یہاں پر تفتیش کر کے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو اگر آپ دیکھیں پورا گھر تو بہت چھوٹا گھر ہے آسپاس جو ہے وہ پورا جو علاقہ ہے وہ بہت سکڑا ہے اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بارے میں جانکاری نہیں تھی کہ یہ تینوں جو ہیں اس طریقے کے ہوں گے اور اس طریقے کی واردات کو انجام دیں گے اس پورے ماملے میں بہت ساری پرتیں جو ہیں وہ ابھی کھلنا باقی ہیں وہیں ایک اور مہتوپونٹ چیز اس پورے ماملے میں سامنے آئی ہے کہ ریکی کے لیے یہ لوگ بائک کے ساتھ ساتھ رکشہ کا بھی استعمال کرتے تھے وہیں جب یہ پورا حادثہ ہوا اس سمیں وہ رکشہ میں گئے تھے تینوں اپرادی اور وہاں جا کر اس پورے واردات کو انہوں نے انجام دیا تھا وہیں پوچھتاج کے دوران بومبی پولیس کی کرائیم برانچ یہ بھی پتا چلا ہے کہ صرف بابا صدقی کی سپاری نہیں دی گئے تھی ان کی بیٹے زیشان صدقی کی بھی سپاری دی گئے تھی وہیں اس پورے ماملے میں لگاتار نئے ماملے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کس طریقے سے اس پورے رنیتی کے تحت اس پورے خون کی پلاننگ کی گئے تھی یہ ساری چیزیں لگاتار سامنے آئے رہی ہیں اگر آپ اس پورے علاقے کو دیکھیں جہاں پر یہ تینوں آر اوپی رہتے تھے تو بہت چھوٹا علاقہ ہے یہاں پر بہت سکڑی گلیاں ہیں اور یہی سے جو ہے وہ پونڈ طریقے سے ان تینوں آر اوپیوں نے بابا سدھکی کے خون کی پلاننگ کی تھی ممبئی سے کامرامن پرمین روحید کے ساتھ پاریز داما انڈی ٹی و انڈیا کے لیے تو جس مکان میں وہ رہتے تھے ایک ڈیڑھ مہینے سے رہ رہے تھے اور کس طرح روز رات کو ریکی کرتے تھے تمام جانکاری وہاں پر پڑوسی اب دے رہے ہیں اور بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اس حتیہ کان کے بعد ان سوالوں کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے کیونکہ ممبئی ایک دور میں وہ کالے دن دیکھ چکی ہے جب لگتا تھا کہ ایک انڈر ورلڈ یہاں اپنا سمانان تر رات چلا رہا ہے شنیوار کی رات بابا صدیقی کی حتیہ نے ممبئی کو اس کالے دور کی یاد دلا دی ہے جہاں جب وہاں کا انڈر ورلڈ اور اس کے خوف سیاست اور بولی وڈ تک وہ اپنا سایہ چھوڑتا تھا اس پر فلمیں بنی اسے راجمیتی پر اثر پڑا اسے عام لوگ پرہاویت ہوئے اب لگ رہا ہے یا سوال اٹھ رہے ہیں کیا وہ دور لوٹ آیا ہے یہ شخص تین دشکوں سے کراچی میں چھپا بتایا جاتا ہے لیکن اس کی لوگ ممبئی میں ہیں اس کی کرتوتوں کی یاد اس شہر میں ہیں اس پر ابھی بھی فلمیں بن رہی ہیں ویب سیریز بن رہی ہیں اسی کے دشک سے شروع ہو کر 1993 تک داؤد ممبئی کا ایک لاؤتہ ڈاؤن رہا اس کی محفلوں میں ستارے جاتے رہے اس کی بلاوے پر کرکیٹر آتے رہے وہ کرکیٹ میچوں میں سٹے لگاتا اور لگوا تا رہا 1993 میں ممبئی میں ہوئے سیریل بلاسٹ کے اس آروپی نمبر ایک نے اس کے بعد فراری کا راستہ چنا لیکن داؤت سے پہلے بھی ممبئی میں کئی ڈاؤن راست کرتے رہے ستر کے دشک میں کریم لالا کی توتی بولتی تھی جو سونے شراب اور جوہاں گھر کا کاٹیل چلاتا تھا اپنے سفید کپڑوں اور سگار کے لیے مشہور آجی مستان بھی سونے کی تسکری کے لیے جانا جاتا تھا جبکہ کبھی اس کے ساتھ رہے یوسف پٹیر نے بھو منجلہ امارتوں کی مارفت اپنا کاروبار پھیلائیا نبے کے دشک پر لٹے تو داؤد بھلے ہی مومبئی سے چلا گیا لیکن اس کے ساتھی چھوٹا شکیل اور دوسرے لوگ یہاں اپنی دہشت فیلاتے رہے کبھی داؤد کا ساتھی اور بعد میں دشمن بنا چھوٹا راجن بھی مومبئی کے میدان میں اترا ان دنوں گینگ وار جیسے آم تھے اور پولس بندوق باجوں کا پیچھا کرتی تھی سنا چاندی اب پرانی پرچو کی چیزیں تھی انیس سو سنتانوے میں گولشن کمار کی ہتیا اسی کھونی کھیل کا نتیزہ تھا اس کے پیچھے سنگیت کار جوڑی ندیم شرونڈ کے ندیم کابی ہاتھ مانا جاتا رہا اسی کیس میں ابو سلیم کا نام سامنے آیا مانا جاتا ہے کہ جس نے اس کی سپاری لی انیس سو انٹانوے میں شیف سینہ کے چھے کارکرطاؤں کی موت مافیا حملے میں ہوئی مومبئی کے پور ملین ویدی پر جان لیوہ حملے اسی دور میں ہوئے یہ وہ دور تھا جب مومبئی میں گینگ وار اپنے چرم پر تھا اسی سے نبٹنے کے لیے مکوکہ جیسا سک کانون آیا لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بعد مومبئی میں مافیا راز ختم ہو گیا مانا جاتا ہے کہ الگ الگ گینگز میں یہ سمجھ بنی کہ سب کام کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے علاقے میں دخل نہ دیں ارون گولی اشوین نائک سنتو شٹی جیسے نام اسی دور میں اُبھرے اور اپنے دھنگ سے انڈر وارڈ کو چڑھاتے رہے انہوں نے راجنیتی میں بھی دخل دیا اور چناؤ لڑنے سے لڑوانے تک کے کھیل میں لگے رہے اب یہ ہوا ہے کہ مومبئی کے اس گینگ وار میں باہر کے لوگ دخل دے رہے ہیں سلمان پر حملے کی کوشش سے لے کر بابا صدیگی کی ہتیا تک کچھلا لورنس بشنوی کا نام بتاتا ہے کہ مومبئی میں گنڈا راج اب باہر کی جیلو تک سے چل رہا ہے بیرو رپورٹ اینڈی ٹی بی انڈیا اور ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں سنجے پانڈے جی جو پوروڈ ڈی جی پی رہے ہیں مہاراشٹر کے پولیس کمیشنر بھی رہے ہیں وہ مومبئی میں سنجے پانڈے جی جو اس وقت کی ستی ہے اور جس طرح کہ یہ ہتیا کانڈ یہ واردات ہوئی اس سے یہ خوف لگتا ہے کہ مومبئی نے وہ کالا دور دیکھا ہے جیسے ہم یہ رپورٹ دکھا رہے تھے جب انڈر ورلڈ کا راج چلتا تھا وہاں پر ایک پیرلل اس طرح کے ہتیا کانڈ سے وہ خوف لوٹا ہے جیسے ایک طرح سے گینگز جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں جی ایک واردات ہے میرے خیال سے ایسا کوئی شنکھلا تو نہیں ہے ہاں کچھ دن پہلے ایک اور مومبئی میں بیکلا ایک اور نسی پی ریتا کی ہتیا ہوئی ہے تو لیکن اس سے یہ نشکرس نکال لینا کہ ہاں گینگ وار ہو رہی ہے بہت جلدی ہے مطلب ابھی میرے خیال سے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے ہی نہیں ہوئے ہیں پولیس تحقیقات کرے گی لیکن اتنا جلدی اس نشکرس پہ آنا کہ ہمارا ہو رہی ہے نشکرس پہ نہیں لیکن یہ خوف لگتا ہے اور یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس طرح کا دور مومبئی جیسے شہر میں جب ایک جس وقتی کو سرکشہ میں لیوی تھی راؤنڈ دے کلوک اگر وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو ہم پانچ بڑے سوال مومبئی پولیس کمیشنر سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کے بیان ابھی تک کوئی نہیں آیا پولیس کا بیان ضروری ہے یہ بھی سوال اٹھتا آپ پوری لگتا کہ اب تک کلیس کمیشنر کا بیان اس پر آنا چاہیے تھا یہ ایک بڑی واردات ہے میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پانچ کا مطلب جو ہر آپ کیا سیکیوریٹی ہے تو اس کے بعد آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس میں تو بہت بڑا پرشن ہے کی سیکیوریٹی والے کیا کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پر سپری کیا گیا تو ان سب چیزوں کے لئے پولیس والے اور سیکیوریٹی والوں کو تیار رہنا چاہیے تھا یہ سب سنی ہوئی خبرے میں بتا رہا ہوں لیکن پہلے دھمکی بھی ملی تھی شاید اس کے باوجود راون دے کلاک سیکیوریٹی جو کہا تھے یہ سوال ہیں یہ تو آپ کہنا صحیح ہے اور دوبر بھی یہ پرش مٹھا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے جہاں تک بعد آپ پولیس کمیشنر کی کہہ رہے ہیں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے بارے میں ریواج ہو گیا ہے کہ بھی نہیں ہے اور کرنا نہیں بھی چاہیے تو میں کسی کے طرف داری نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو ایک پروسیس بتا رہا رہا ہوں کہ اس پروسیس کے تحت جو کمیشنر صاحب اس وقت نہیں بولنا ہے تو جب صحیح سمیح ہوگا تو اس کا اتر وہ ضرور دیں گے ٹھیک ہے ایسا میں پھر بھی بتا دار نہیں کر رہا ہوں اس وقت جو واقعی جیسے آپ کہہ رہی ہیں جو جو جنتا ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا پرشن سامنے آیا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ سرکشہ ہو اس آدمی گمبر ہو سکے تو سامانے ناگری کا کیا ہو یہ تو ایک ہائی پروفائل دوسرا مرڈر ہے ممبائی میں اس کے پہلے بھی ایک اور نہیں تا کیا ہتیا ہوئی اسی اکتوبر کے مہینے میں ہی موقع سے دو لوگ پکڑے گئے سنجے جی تو بہت ہمارے صحیح گی بھی جو اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں یہ سوال ہے من میں کہ دو لوگ پکڑے گئے پھر بھی جو چیزیں سامنے آئیں اسے لانے میں بھی دیر کی پولیس نہیں اور ایسا لگا جیسے بیک فوٹ پہ ہے پر آپ پولیس کمشنر رہ چکے ہیں آپ بی جی پی رہ چکے ہیں یہ جس طرح سے اس وقت اس مابلے میں انویسٹیگیشن چل رہا ہے اسے دیکھ کر آپ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے سب صحیح دشا میں چیزیں جا رہی ہیں دیکھیں جو وستشتی ہے اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے مہوکے پر ہی دو آدھی پکڑ لیے شاید تیسرا آدمی بھی انہوں نے پکڑا ہے ایک آدمی ابھی بھی فرار ہے جو پسٹل یوز کی گئی کی نہیں کی گئی پسٹل انہوں نے برامت کی کارتوس بناوت کی تو اس بارے میں جو objective فیکٹ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ پولیس نے بہت جل دی کروائی گی لیکن ایک فیکٹ ہے جس کو ہم شکرا نہیں سکتے ہم پولیس والے ہونے کی ایسے سے بھی جو گر یہ پہلے سے پتا تھا پہلے سے ان کو تھے تو ہماری انٹلیجنس کی پوری ہے تو یوز ہوئی تھی اس کو اسٹیبلیش کرنے میں بھی بہت سمیں لگے گا ہمارے ہاں بھیجا جائے گا پھر جو جو بھی ملے ان کے کارٹریجز ملے ہیں ان کا بھی تال میل کرنا پڑے گا اسی پسٹل سے فائر ہوئے ہیں تو یہ ایک دم سے اس کے نسپیٹس نکال لینا اور پھر بہت سے لوگ پکڑے گیا ہیں کیا واقعی وہی ہیں پولیس کو بھی کافی کچھ تحقیقات پر جو آپ کہ رہے ہیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں واقعی وہی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ لوگ فیس آج وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دوبائی میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مرڈر دیا ہے کوئی بھی آدمی اپنے اوپر مرڈر کا بلیم نہیں لینا چاہے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ پولیس والوں نے آج تک کہا ہوگا کہ اسی نے مرڈر کیا یہ باتیں چل نہیں لیکن مجھ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی اور آپ کہ چینل کے ذریعے میں بھی سن رہا ہوں کہ داؤد نے کیا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا یہ سب چیزیں بہت دیگر ہیں بومبے میں مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ گینگ سکری ہیں اور جو گر یہ نئے گینگ کی بات تحقیقات ہونے بہت ضرورت ہے جلدی اس نشکش پیارا بلکل ہو چکتے ہیں کسی کبھی کلیم کرنا اس پہ کوئی نشکش نہیں نکالا جا سکتا جیسے آپ کہ رہے ہیں یہ حاصل اصپد ہوتا ہے اور جب تک جانچ پڑ تال نہ ہو تب تک نہیں کہا جا سکتا کہ کس آئے کہ کس گینگ کا اس میں ہاتھ رہا ایک بریک لے رہے ہیں ہم اس خبر کے بعد لوٹیں گے ایک اور بڑی خبر پر ڈراغ ریکٹ کا کنیکشن کہاں سے کہاں تار جڑ رہے ہیں بیہار تک اس بریک کے بعد اور آپ کو اس وقت تصویریں دکھا رہے ہیں سورج پر کی ستیز گڑ کے سورج پر میں اس وقت بہت ہی زبردست افرہ تفریح ہے بھیڑ نے آگزنی کی ہے ہیڈ کانسٹیبل کی پتنی اور بیٹی کی تلوار سے کٹ کر ہتیا کرنے کے بعد ماحول بہت ہی تناف پورن ہے لوگوں نے آروپی کلدیپ ساہو کے گھر اور گودام کے باہر بھی جم کر آگزنی کی ہے حالات سنبھالنے کے لئے پہنچے ایز ڈی ایم بھی مشکل میں پھز گئے اور بھیر نے انہیں دوڑا کر پیٹا پولیس نے کسی طرح انہیں بچا کر نکالا تناف کے حالات کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ تصویریں 36 گھڑ کے سورج پور کی ہیں ستھانی لوگوں نے تھانے کا بھی گھیرا کیا ہے اور وہاں پر اس طرح کے تناف پورن حالات تم ہوئے جب ہیٹ کانسٹیبل کی پتنی اور بیٹی کی ہتیا کی گئی ہیں انوراگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انوراگ اس پر اور جانکاری کے لیے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں انوراگ بہت تناف وہاں پر پھیلا ہوا ہے یہ بہت دردناک تصویریں ہیں جس طرح کی آگ زنی اور مار پیٹ وہاں پر ہے اس کے بارے میں جانکاری دن بلکل نگمہ بہت دربھاگ پورن یہ گھٹنا ہے دراصل جب درگا پر پر درگا کا وسرجن ہو رہا تھا وہاں پر کچھ ویواد ہوا یہ جو آروپی کلدی پر کباڑی ہے یہ ظلہ بدر ہو چکا ہے پہلے بھی اس پر کچھ معاملے درج ہیں یہ عادتا اپرادی بھی رہا ہے اور اس دوران اس نے جو ہیڈ کانسٹیبل تالیب شیخ تھے ان پر گرم تیل اڈیل دیا تھا اس کے بعد یہ فراری کاٹ رہا تھا لیکن دیکھیں کہ فراری میں ہی اس نے ہیڈ کانسٹیبل کی پتنی اور بٹیا کی بڑی بیرہمی سے ہتیہ کر دی بلائے گیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائی دی جا سکے اور حالات کو کابو میں لیا جا سکے تصویر وہاں کافی آگزنی بھی وہاں پر ہوئی ہے اس وقت بلکل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو آروپی کلدیپ ساہو ہے اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی اس کے پولیس تھانے کا گھیراو کیا جب پرشاسن کی لوگ ان کو سمجھانے آئے تو جو وہاں پر ایس ڈی ایم ہیں جگنات ورما ان کو بھیڑ نہ دوڑا دیا ان کے ساتھ مار پیٹائی کوشش کی گئی اور جو شہر کی مکھ سڑک ہے وہاں پر بھی بھیڑ چلنے آگ زنی وہاں پر ہوئی ہے 36 گھ کے سورج پر کی تصویر ہیں اس حالات کو سبھالنے کے لیے پرشاسن کے لوگ بھی وہاں پر پہنچیں لیکن ناکام رہے لیکن پورے علاقے کو اب ایک طرح سے چھابنی میں بدل دیا گیا ہے فیک بریک لے رہے اس کے آگے ڈرگز کی زبردست برامدگی کے بعد سے اس کا کنیکشن کہاں سے کہاں پہنچا ایک بریک کے بعد دیکھتے ہیں خبر ڈرگز کی برامدگی جاری ہے دلی کے بعد گجرات میں بڑے ڈرگ ریکٹ کا بھانڈہ پھوڑ ہوا ہے دلی اور گجرات پولیس کے جوائنٹ آپریشن میں قریب پانچ سو اٹھارہ کلوگرام کوکین کی کھی پرامد کی گئی جس کی بازار میں قیمت قریب پانچ ہزار کروڑ روپے ہے گجرات کے انکل اشور میں اوکار درگ لیمیٹڈ کمپنی سے یہ کوکین زبط ہوئی ہے یہ پیلے رنگ کے بوروں میں رکھی گئی اس معاملے میں گجرات سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ اسی ڈرگ سنڈیگیٹ کا حصہ مانا جا رہا ہے جس کی ڈرگ دلی میں پکڑی گئی بیتے ایک ہفتے کے اندر لگ بھک تیرہ ہزار کروڑ کی ڈرگ برامد ہو چکی ہے اور اس کے تار دلی کے علاوہ گجرات پہار اور مہاراشتر تک جڑ رہے ہیں اب آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کاروبار دیش اور دنیا میں کہاں اور کس طرح چل رہا ہے آج گجرات کے انکل اشور میں ڈرگ پکڑی گئی لیکن اس کاروبار کا ایک روٹ بیہار اور نیپال سے بنتا ہے تو اس میپ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پوری کنیکشن یہ کہاں کہاں سے جڑ رہا ہے دلی گجرات بیہار مہاراشتر کہاں سے آتی ہے یہ ڈرگ لائٹن امریکن دیشوں میں سے زیادہ تر یہ ڈرگ کی کھے پاتی ہے جس میں کولمبیا اور میکسکو شامل ہیں تو اگلے گرافک کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ڈرگ ہے وہ کہاں سے آتی ہے اس کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے لائٹن امریکن دیشوں سے آتی ہے یہ درگ کی کھے جس میں کولمبیا میکسکو شامل ہے یہاں پہ کوکو پلانٹ ہوتا ہے کوکو پلانٹ سے کوکین بنتی ہے پاکستان افغانستان مائنمار اسے سیدھے نہیں بھیجتے دبائی اور ایران کے ذریعے بھی بھیجی جاتی ہے بورڈر پر سختی کے چلتے اکثر سمدر کے راستے آتی ہے مائنمار سے منیپور کے ذریعے بھارت میں ڈرگ آتی ہے منیپور سے اسم اور ارون آچل پردیش میڈل ایسٹ میں کوئی ڈرگ نہیں بنتی لیکن میڈل ایسٹ جو ہے اس کے لیے ایک ٹرانزٹ روٹ ہے یعنی اس راستے کے ذریعے ڈرگ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا مائپ کے ذریعے کہ کوکین مارکٹ جو بھارت میں ہے وہ ممبائی ڈلی بانگلورو گوا ہیدرباد ان تمام جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سبھی راجے جو ہیں وہ ایک ساتھ جڑ رہے ہیں دلی اور بیہار میں یہ ڈرگ کے تار کے اس طرح سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فارمر ان سی بی آفیسر ڈاکٹر مونیش بھلا نمسکار ڈاکٹر مونیش بھلا یہ جو ڈرگ کی برامدگی ہوئی ہے اس میں یہ صاف دیکھ رہا ہے کی کیا کس کس تار کیسے پھیلے ہیں تو آپ ہمیں جانکاری دیں کی کیا یہ روٹ ہوتا ہے اس سے ایک اس کاروبار کو کتنا بڑا جھٹکا لگا ہوگا نگمہ جی پہلے تو میں آپ کے چانوں کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ یہ شو کر رہے ہیں ڈیلی پولیس کو تہی دل سے ببار بات دیتا ہوں یہ جو سیزر ہوئے ہیں بیک تو بیک پیس دس دن میں دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی لائف میں ہسٹری میں کوکین کے بڑے سیزر نہیں دیکھے ہیں بیک تو یہ بیک تو بیک کوکین کے سیزر ہونا جو ابھی میرے خاصے ٹوٹرل ملا کے قریب 1200 kg کے اوپر پکڑا گیا ہے کاری انٹرناشنل مارکیٹ پرائز آپ جو بھی بولی تیرہ زار کروڑ جو بھی بڑی ماترہ میں دلی میں باد میں پکڑا جانا یہ انویسٹی کی کامیابی ہے آپ سمجھیں کہ یہ بہت 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 ہے اور سپیچلی جب ہم کوکین کی بات کر رہے ہم we are not talking about opium ہم کوئی ڈانزا کی بات نہیں کر رہے ہم کوکین کی بات کر رہے ہیں آپ نے ابھی بتایا کہ یہ ڈرگ یہ پروڈکٹ نہیں ہے یہ آتا ساؤت امریکہ سے اور آپ نے روٹ بھی بتایا کہ بھی ہو سکتا ہے نیپال بورڈر بہار کے آتا ہو یہاں پھر ماہ ماہ روکے تو کیا اس کے یوزول روٹ ہے مونیش جی کن راستوں سے اکثر آتا جی 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 سالوں میں یہ سسٹم چیز ہو ہے تو روٹ بھی بہت چیز آئی ہے بیس روٹ ہمیش ہوتا ہوتا ہے سی سے کیونکہ اگر یہ میرز کنسائیمنٹ جو ہیں وہ سی سے ہی چلتی ہیں اور وہ دوسرے پورٹ پہ آکے ری پیک ہو کے کامر فلیج ہو کے پھر کسی کارگو میں چھپ کے آتی ہیں جی جی سی آپ کو بتاؤ کہ اگر کوئی ایک دیکھا ایمڈی ڈرگ جو گوپال میں فیکٹری پکڑی گئی تو یہاں بھی بند رہ ہے کیونکہ میں بار 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 ایک چیز دھوڑا رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے اس لئے سپلائی ہے اتنی بڑی ماترہ آ رہی ہے یعنی کہ اس کو پشن کیا جاتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی بھی ہے اور یو آؤ میں خاص کر کے راجی میں اس کو اور زیادہ نگمہ جی آپ کی بات اتنی صحیح ہے کہ کوئی پوش کیا جاتا ہے تو بڑھتی ہے پر کتنا بڑا یہ سیکیورٹی تریٹ ہے بورڈر ایریاز میں دیفینیٹی سیکیورٹی تریٹ ہے یہ دیس منی یہ جو پیسہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے یہ دیش کے لئے اچھا ہی نہیں تو ایک بڑی کامیابی ہے اتنی بڑی 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 جو رہا جی تو میں ابھی ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا میرے پاس ابھی ایک ریپورٹ ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئی اور یہ منیسٹر آف شوشل افیر کی ریپورٹ ہے جس میں یہ انہوں نے بتایا کہ 10 سال سے لے 17 سال تک from age of 10 years to 17 years یعنی بچے کتنے ایڈک ہیں سکنٹری میں میں وہ فگر دیکھ رہا اور یہ سروی 2018 میں ہوا تھا اس کے بعد سروی نہیں ہوا یہ پرانی فگر سے ابھی گورنمنٹ نے لیٹر سروی پر نہیں ہے تو دو لاکھ بچے ایڈکٹ ہیں صرف کوکین کے ایڈکیس ایڈکٹ 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 چالیس لاکھ بچے ایڈکٹ ہیں ٹوٹل ملا کے تو سب ملا کے اگر ہم الکول کو بھی لے لیتے ہیں سیڈکٹ کو لے لیتے ہیں تو ایک کروڑ کے اوپر بچے ایڈکٹ ہیں سترہ سال کے نیچے کے بچے گورنمنٹ اف انڈیا کے ریپورٹ اور بڑوں کی بات ہم کریں تو بڑوں میں کوکین میں کہہ رہے ہیں کہ دس سرکار بول رہی ہے کہ دس کروڑ پر کیجی کا ریٹ ہے میں مانتا ہوں کہ انٹرناشنل پرائز ہے بر آپ ایمان لیجئے کہ یہ تیس سے چالیس زیار روپیہ پر گرام کا ریٹ ہے تو کون ہے جو افورڈ کرتا ہے تیس سے چالیس زیار پر گرام تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی مہنگی ڈرگ کون افورڈ کر رہے ہیں خاص کر کہ کوکین جیسی ڈرگ اور آپ نے جو آکڑے بتائے کہ جو دس سے سترہ کے بچے ہیں ان میں کوکین کا ایڈکشن اور اگر ہم ساری ڈرگز کو ملالیں تو ایک کروڑ کے لگ بھگ یہ سنکھیا ہے جس میں جس کو ہم ایڈکٹ مان سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس مدے پر ہم آگے کبھی بات چیت کریں گے لیکن اس وقت اتنا ہی وقت ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھلا دانواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ایک بрейک لینا ہے اس وقت ہمیں اور لوٹتے ہیں فورا پانچ کی بات میں دوسری خبروں کے ساتھ بھارت نے اس ریل کی طرح دیسی آئرن ڈوم کا کامیاب پریقشن کیا ہے ویری شورٹ رینج اے ڈیفنس سسٹم کا سفل پریقشن راجستان کے پکھرن میں ہوا بھارت کے دیسی آئرن ڈوم میں ایمجنگ انفراریڈ ہومنگ سسٹم بھی لگا ہے اس ٹکنالوجی سے یہ سسٹم دشمن کے ائرکرافت کو ٹریک کر سکتا ہے اور اس کا نشانہ اچوق ہے